آپ نے ایک بات کی ابھی تھوڑی دیر پہلے دو تین منٹ پہلے ڈیفولٹ کی پاکستان کے ڈیفولٹ کی اس پہ آپ خود ہی بات کر لے جی وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صاحب بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت ابھی دیں آپ کی انجری ہوئی ہے سب سے پہلے تو بات یہ جی مجھے آپ نے ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے تو سورہ بکرا مجھے یاد آئی یہاں پہ رب العزت نے کہا کہ وہ کان بھی بند کر دیتے ہیں آنکھیں بھی بند کر دیتے ہیں لوگوں کے دل بھی بند کر دیتے ہیں یہی عالم اس حق امپورٹڈ حکومت کا ہے ان کے کیونکہ ان کے نیت میں فطور ہے ان کے رب العزت نے آنکھیں بھی بند کر دی ہیں کان بھی بند کر دی ہیں اور دل بھی بند کر دی ہیں صحیح رستے پہ جانے کے لیے لوگوں کی بات یہ سن نہیں رہے ہیں عوام کی جو پکار ہے وہ ان کے دلوں میں نہیں جا رہی ہے میں جو آپ کو مختلف ابھی تین چار مہینے آپ کے پروگرام پہ تین چار پروگرامز ہم نے یہاں پہ کی ہیں خبر کے آپ نے بات کیا حقیقت پہ ہم نے مبنی بات کیا اور وہی چیز سامنے آئی ہے کیونکہ بیسیتیں ایک سٹوڈنٹ ایکنومکس کی اور فائننس کی چیزیں ہمارا کام ہوتا ہے دیکھنی آپ میں آپ کو موٹی موٹی چیزیں دکھا بتاتا ہوں پچھلے سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی گروت ریٹ جس کو اسی حکومت نے آکے اپنایا اور ایکنومک سروے مفتہ اسماعیل نے لہرایا اس پہ چھے پرسنٹ گروت ریٹ تھی یہ اس سال جو پروجیکٹ کر رہے ہیں یہ دو فیصد ہے دو فیصد نہیں ہوگی یہ پوائنٹ فائف پرسنٹ یا ون پرسنٹ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوگی نمبر ایک جی ڈی پی گروت ریٹ ٹھیک زراعت پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ عمران خان صاحب کے دور میں چار اشاریہ چار فیصد سے وہ گرو کیا ان کے دور میں یہ تقریباً منفی سفر اشاریہ سات فیصد یا منفی ایک فیصد ہوگی اس سے بھی زیادہ نیچے کمی آئے گی سنت ہمارے دور پہ دس فیصد اس نے انکریز کیا گرو کیا ان کے دور میں ایک پرسنٹ بھی اس نے گرو کیا تو بہت بڑی بات ہوگی سرویسز سیکٹر ہمارے دور میں تقریباً چھے پرسنٹ اس نے گرو کیا اس دور میں اس نے تین پرسنٹ بھی گرو کیا تو بہت بڑی بات ہوگی اس سے کم ہو جی ڈی پی گروت ریٹ ہمارے دور میں سکس پرسنٹ سے اس نے گرو کیا ان کے دور میں پوائنٹ فائی پرسنٹ ایکسچینج ریٹ ہمارے دور میں جنابے والا ایک سو بیاسی روپے تھا ان کا اس وقت جو دو سو چھتیس روپے یہ مدد فگر ہے پر ناپید ہے ڈالر ملنی رہا دو سو پنتالی سے اوپر ہی آپ کو ریٹس ہو رہے ہیں اور یہ مزید اوپر جائے گا اس کی وجہ پہ میں بھی آ جاتا ہوں افراد ازار ہماری طور پہ تقریباً سی پی آئی جو تھا ٹویل پنٹ سیون تھا ان کے دور میں یہ تقریباً تیس فیصد تک چلا گیا ہے اور جو اشیاء خردنوش جو ہم ساروں کو ہک کرتا ہے وہ اس وقت پنتالیس فیصد سے بھی تجاوز کر چکا ہے ریزروز کی پوزیشن ہمارے دور پہ جو ہم لوگ چھوڑ کے گئے تھے سولہ ارب ڈالر اکاؤنٹ میں چھوڑ کے گئے تھے اس وقت رانہ صاحب وہ تقریباً آٹھ ارب ڈالر پہ آ چکا ہے اور مزید اس میں ایروزن ہوگا اس پہ سٹیٹ میک نے چار ارب ڈالر ایل سیز روک کی رکھی ہیں زور سے یہ کاغذ فارم نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ جس اس وقت ہو گیا تو روپے جو ہے یہ آپ کا شوٹ کرے گا دو سو پچپنہ دو سو ساٹھ پہ آ جاتے ہیں جناب پیٹرول ہمارے دور پہ ڈیڑھ سو روپے لیٹر تھا اس وقت جو دو سو چھتیس روپے لیٹر ہے اور مزید بڑے گا اچھا اس کے گو کے دنیا میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں پر انہوں نے پچاس روپے پیٹرولیوم ڈیولپمنٹ لیوی آئی ایم ایف کے ساتھ دستخط کیا ہوا ہے اور وہ ان کو لاغو کرنا پڑے گا بجلی کا ریٹ ہمارے دور پہ سولہ روپے یونٹ تھا آپ کی پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ تقریبا سبتمبر تاکہ پنتالیس روپے پہ چلا جائے گا میرا خیال تھا کہ اللہ نہ کرے پر وہی چیز ہوئی پنتالیس روپے پہ اس مہینہ چلا جائے گا وزیراعظم نے وہ موگلی انداز میں کہا کہ جی میں آپ کی فیول پرائیس ایجسمنٹ جو ہے تین سور یونٹ تک میں ماف کرتا ہوں ایک ہفتے بعد جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہیں مفتہ اسماعیل صاحب ان کو ہوش آیا ایک دم نیت سے جا کے انہوں نے کہا نہیں 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 وہ ماف نہیں کیا وہ آگے کر رہے ہیں ٹوپی گھمارے نا اگلے مہینے رانہ صاحب فیول پرائیس ایجسمنٹ آپ نے ٹوپی گھمارے تو ٹوپی کسی ٹائم تو گرے گی تو اگلے مہینے ہی گر جائے گی وہ آپ کا ڈبل ہو جائے گا تو آپ کا جو یونٹ ہے وہ ٹھیک ٹاک بڑے اس کے ساتھ آئے گا میں اپنے ہلکے میں بیٹھا ہوا تھا اس ہفتے تو میرے پاس ایک صاحب آئے سفید پرش آدمی میرے سامنے بل رکھا اس نے کہا جی ڈیڈ لاکھ روپے میرا بل آئے میں کیا کروں یہ علاوات ہیں آپ کا جناب یہ والا کریڈٹ ریٹنگ جو بین الاقوامی دنیا پاکستانی بینکس کو اور ملک کو کریڈٹ ریٹنگ دیتی ہے ہمارے دور میں سٹیبل تھا اور اس امپورٹڈ حکومت کے دور پہ یہ نیگٹیو ہوئے اور اس کی وجہ سے آپ کے گیس الینجی کے امپورٹس نہیں ہو رہی ہیں تیل جو ہے وہ امپورٹ نہیں ہو رہا یہ ساری کی ساری چیزیں ایک مطلب مسائل کا سلاب ہے اور اس امپورٹڈ حکومت کی پرائیس ٹیگ آپ لگا لینا پرائیس ٹیگ تو جی ڈی پی آپ کی نیگٹیو یہ تقریباً آپ اس کی پرائیس ٹیگ لگائیں تو موٹا موٹا حساب میں کروں تو تقریباً تیس ارب ڈالر تو ابھی تک ان کا نقصان اس نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں پر افسوس سے میں کہتا ہوں یہ نقصان ابھی تک ملک کو ہو چکا ہے اس حکومت کا اور مزید آگے بڑھے گا